اسلام علیکم جی آج ہمارے علاقے میں موسم بہت ہی پیارا تھا خوشکوار موسم تھا تو اس لئے ہم سب نے مشرع کیا کہ جی آج کا دن ہم چولستان میں گزارتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں خوب تو اس لئے ہم روانہ ہو چکے ہیں چولستان کے لئے تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ ہمارے علاقے کی طرف سے چولستان میں انٹر ہوں گے تو اس کی جو پہلی بیلٹ ہے تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر کی پچیس کلومیٹر کی تو وہاں پر اس نوعیت کی زمین ہوتی ہے کہ یہ جو کہ ڈاہر کہلاتی ہے روحی کی زبان میں تو ڈاہر جو ہے یہ گھاس کے لئے موسم ترین ایک جگہ زمین ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کہ بارشوں کے بعد تو الحمدللہ یہاں پر جو گھاس بہت ہی سرسبز ہے ان بارشوں سے پہلے ہمارے چولستانی بھائیوں نے کافی مشکل ٹیم گزارا ہے بہت ہی زیادہ پشک سالے کا انہوں نے سامنا کی ہے لیکن الحمدللہ اب یہ علاقہ ماشاءاللہ سرسبز ہے خوش آل ہے تو آج میں وہاں پر چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بارش کا پانی ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی ٹوبے میں کیسے جمع ہوتا ہے اتنا پانی زیادہ کیسے ہو جاتا ہے تو وہاں پر جا کے آپ کو لوکیشن بھی میں دکھاؤں گا اس کی اور ٹوبے کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اس کی لبائی چھوڑائی کے بارے میں ساری بات کریں گے تو ہمارے پاس گاڑی وہی ہے جی ڈبل کیبن فور بھی فور بھی ہم سفر کر رہے ہیں جو ہم نے چلستان کے لئے رکھی ہوئی ہے اور آستہ تھوڑا سا صاف نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا آستہ آستہ جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ موسم کو بھی اور محول کو بھی انجائے کر رہے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے جی اس طرح کے جب مطلب موسم بھی پیارہ ہو اور جو محول ہیں جو مناظر ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہوں سر سبزوں تو انجوائے کرتا ہے انسان تو ہمارا سفر ہے تقریباً ایک ہنٹے کا تو انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے ابھی تو یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں ٹوبے کے ایریے میں تو یہ ایریہ تقریباً راؤنڈ باؤٹ ایک سے دو تین کلومیٹر تک بھی ہوتا ہے کسی بھی ٹوبے کا تو یہ ایک سخت زمین جسے ڈھار کہتے ہیں اس نوعیت کی زمین ہوتی ہے اور اسے آپ ایک سپیل ایریہ آپ کہہ لیں یا سپیل وے کہہ لیں کہ جہاں پر بارش ہوتی ہے اور اس ایریہ کا سارے کا سارا پانی جو ہے بہہ کے وہ ٹوبے کی طرف جو ہے نا وہ جمع ہو جاتا ہے ٹوبے میں جو کہ وہاں پر سٹور ہوتا ہے اور بعد نے یہاں کے جو لوگ ہیں اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا سپیل ایریہ ہے اور وہ دیکھیں سامنے یہاں پر لوگ بھی عباد ہو چکے ہیں بارشوں کے بعد ان کے جو بھی رہائشیں ہیں وہ یہاں پر آ چکی ہیں ان کے جانور بھی یہاں پر آ چکے ہیں وہ سامنے گوپہ ہے جی یہ ہے وہ ایریہ کافی بڑا ایریہ ہے ماشاءاللہ اس ٹوبے کا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے اس کے جو آپ کو چھوٹی سی کھال نظر آ رہی ہے تو جب بارش کا پانی بہہ کے ٹوبے کی طرف پاتا ہے تو اس بہہ کے نتیجے میں جو کٹاؤ ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کھال بن جاتے ہیں خود بخود اور ان کھال کو جو ہے وہ والہ کہتے ہیں روئی کی زبان میں والہ مطلب ہے ٹوبے دا والہ ہے ایک قسم دا کہ جو پانی کے بہہ کے نتیجے میں بن جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بارشیں بہت اچھی ہوئی ہیں اور اس وقت توبہ بھی پھول ہے پانی سے اور ابھی تک جو والے ہیں ان میں بھی پانی ٹھہرا ہوا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت خوب بارشیں ہوئی ہیں دیکھیں کہ درخت کتنے ہرے بھرے ہیں ماشاءاللہ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ چولستان میں سفر کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی آپ کو ان کے درختوں کے جھنڈ نظر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی توبہ ہے یا اس کا وجود ہے کیونکہ جہاں پر پانی ہوتا ہے تو وہاں پر ہی درخت اتنے بڑے ہو سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں جی توبے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی لمبائی چڑائی کا یہ کافی بڑا نظر آ رہا ہے توبہ مومن یہاں پر توبے کی جو گہرائی ہے وہ پانس سے آٹھ دس فٹ تک بھی ہوتی ہے اور اس کی چڑائی سو لیٹ سو فٹ دو سو فٹ لمبائی چڑائی تقریباً ایسے ہی ہوتی ہے تو اس کی جو کپیسٹی جتنی بھی بڑا ہوگا توبہ تو اس کی جو سٹوریج کی کپیسٹی ہے جتنے زیادہ ہوگی تو وہ اتنے ہی لمبیت سے تک کارا مت ہوگا یہاں کے لوگوں کے لئے اور جہاں کے لوگوں کے لئے وہ فیدہ مند ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو بنیادی ذریعہ ہے پانی کا بارشوں کا پانی سٹور کرنے کا وہ توبہ ہی ہے ابھی یہاں پر ایک ساتھ میں دوسرا توبہ ہے وہاں پہ بھی چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی پانی کی کیا صورتحال ہے دیکھیں سامنے وہ لوگ گھر ہیں تو اب ہم نوانا ہو چکے ہیں جی دوسرے توبے کی طرف تو دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ ان کی جو چراغ گائیں ہیں جانوروں کی جہاں پر جو اور یہ لوگ رہ رہے ہیں ان کی جو گائے ہیں بکریہ ہیں بیڑے ہیں تو الحمدللہ یہ مصنوعی گھاس ہوتا ہے یہاں پر اس میں کوئی خاد نہیں ڈالتے اس کا کوئی بھی جنی ہوتا یہ بس ایسے قدرتی ایک نیچرل جو ہے وہ گھاس ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اس طرح کی اتنا ہرہ بھرا ہے کہ اس طرح کا گھاس میں نے اپنے علاقے میں بھی نہیں دیکھا آج کال کہ وہاں پر جو ہمارے علاقے میں بھی وہ اتنا ہرہ بھرا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی چراغہ ہے آپ دیکھیں کہ لوکیشن توبے کی اس طرح اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوگ کے ایک طرف چراغہ ہوتی اور دوسری طرف پانی تو ماشاءاللہ بہت اچھی چراغہ ہے تو اب ہم پہنچ چکے ہیں دوسرے توبے کے اوپر دیکھیں سامنے ہمیں درست نظر آرہے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم توبے کے قریب پہنچ چکے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کا سپیل ایریا دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی بہت بڑا ماشاءاللہ سپیل ایریا ہے بہت بڑا دہار ہے اس کا جس کا پانی ہے کٹھا ہوگا توبے میں جاتا ہے اور یہ بھی ایسی سخت جگہ ہے بلکل اس طرح دہار کی ہوتی ہے ہارڈ زمین بلکل پلین ہے اور اس طرح کا جو پلین ایریا ہوتا ہے وہ پانی کے بہو میں رکاوٹ نہیں بنتی کسی قسم کی اور وہ بلا رکاوٹ پانی جو توبے میں جالا جاتا ہے یہاں پرچولستان میں مختلف توبوں کے مختلف کسی کا یہ ایریا چھوٹا ہوتا ہے اور کسی کا بڑا ہوتا ہے پیرلسکی کپیسٹی جو ہے جگہ کے ساب سے دیکھ کے لگا لیتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کا توبم موضوع ہے تو اب ہم چلتے ہیں توبے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنا پانی اس میں سٹور ہے تو یہ دیکھیں کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ جانور جو ہے اب ان کے ریورڈ گائے کہ وہ پانی پینے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ شام کا ٹائم ہے تو اب جب ان کو پانی کی طلب ہوئی ہے تو ریورڈ آ رہا ہے پانی کی پینے کے لیے اور یہاں پر جو بھی ان کے ہیں ریورڈ گائے کے یا بھیڑ بکجوں کو جب بھی جہاں پر بھی کہیں جاتے ہیں تو وہ ریورڈ کی شکل میں جاتے ہیں یا گھاس کے لیے یا پانی پینے کے لیے تو ہمیشہ یہ جھرمٹ کی شکل میں ہی رہتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ جس طرح آج کل یہاں پر گھاس کے صورتحال ہے تو جانور کافی صحت مند ہیں اور ان بھائی کی اچھی خاصی گائے مجھے نظر آ رہی ہیں کیونکہ بہت بڑا یہ ریورڈ ہے گائے گا تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ کو والا نظر آ رہا ہے اور اس میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پانی جو ہے نا ٹوبے میں بہت وافر ہے ماشاء اللہ فل ہے ٹوبہ اس لئے یہاں تک اس کے پانے کے سطح پہنچی ہوئی ہے تو اب ہم ٹوبے کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر بھی کافی تعداد میں درخت ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو کہ درخت جو ہے نا یہ کسی ٹوبے کی نشاندی کرتے ہیں دور سے کہ یہاں پر ٹوبہ ہے دیکھیں کہ پانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اور تمام جانوروں کے لئے انسانوں کے لئے ہیوانوں کے لئے تمام جو جاندہ چیز ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پانی بہت بڑی نعمت بنائی ہے دیکھیں ماشاء اللہ ٹوبہ فل ہے اس کی بھی وہی ڈیپ ہوگی سات آٹھ فوٹ یہ گہرہ ہے ٹوبہ مجھے لگ رہا ہے اور اس کی بھی وہی ساو ڈیٹھ سو فوٹ اس کی لمبائی چڑھائی ہے یہ بھی ماشاء اللہ بڑا ٹوبہ ہے تو وہ جانور اب چلے گئے ہیں دوسرے جانور اب آگئے ہیں پانی بینے کے لئے یہ گول کے گول مطلب آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر تھوڑی در بعد پھر اور آ جاتے ہیں تو دیکھیں کہ ابھی وہ سارے پانی بی رہے ہیں ان درختوں کے پیچھے مجھے چراغہ نظر آ رہے تھی جو ابھی میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ دیکھ لیں کہ ایک طرف اس کے پانی کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے لوکیشن اور اس کے بیک سائیڈ پہ جو ہے نا انہوں نے ان کی چراغہ آئے مطلب ایک کمبینیشن ایسا ہے کہ ایک ہی جگہ پر سارا کچھ ہے ہاں جی میں اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ آ چکا ہوں تو دیکھیں کہ یہاں پر چراغہ آئے ان کے بالکل نزدیک ہی ہے یہاں پر جانور گھاس وغیرہ کے لئے پھٹے رہتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ ان کا پانی کا انتظام کیا گیا ہے توبے کی صورت میں تو ماشاءاللہ ادھر بھی بہت ہی خوب حریالی ہے سر سبز ہیں یہاں پر گھاس تو آپ دیکھیں کہ مجھے وہ سامنے جو ہے نا ان کی جو وہ گوپے نظر آ رہے ہیں جو ان کی رہیش گئے ہیں وہاں پر چھوڑے بہت مکان تھے لیکن یہاں پر وہ گوپے ہیں تو یہ ایک طرح کا جس چین ہوتا ہے توبے کا اور اس کی جو ہے نا چراغہ کا تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ